موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللہی نستفاہ ام آباد محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عرب سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر اٹھاسی سے آیت نمبر ایک سو چھبیس تک انتالیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آوگے شعیب نے کہا کیا ہم تمہارے دین میں آجائیں گرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں قَدْ افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنْ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ بادھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے دنمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرماؤں اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كُفْرُ پَو مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعِبًا اِنَّكُمِ ذَلَّ خَاسِرُونَ اور اس کی قوم میں سے وہ صدار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے فَآخَزَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَسْوَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں آودھے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا کَعَلْ لَمْ يَغْنَو فِيهَا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے فَتَوَلَّا عَنْهُ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَنَسَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ پھر شعیب نے ان سے مو پھیر کر کہا اے میری قوم یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے اور تمہاری خیرخواہی کی پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں وَمَا عَرْسَلْنَا فِرْقَرِيَةٍ مِنْ نَبِيِّنِ إِلَّا خَزَنَ أَهْلَهَا بِالْبَعْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں سُمَا بَدِّلْنَا مَقَانِ سَيَّةِ الْحَسَنَ تَحَتَّ اَفْمْ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَ الزَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَآخَذْنَاهُمْ بَغْتَطُمْ وَهُمْ لَائِ شُرُونَ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولیں اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی وَلَوَنَّا أَهْرَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ قَذَّبُوا فَأَخَذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کی وجہ سے پکڑ لیا کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بھی خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں یا بستیوں والے اس بات سے بھی خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پھر وہ کچھ نہ سن پائیں اے نبی یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلو نشانیاں لے کر آئے چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر میں احد کا پاس نہیں پایا اور بلا شبہ ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا پھر دیکھئے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر اگر تو سچوں میں سے ہے فالقا عصاہ فیضاہی ثعبان مبین تم موسیٰ نے اپنی عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت ازدہا بن کر ظاہر ہوا ونزعیدہ فیضاہی بیضاء لناظرین اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا صفیت تھا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے پس تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی حارون کو محلد دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے یا توکا بکل ساحر علیم تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں و جاہ السحر تو فرعون قالو ان لنا لأجرن ان کننا نحن الغالبین اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقینا ہمارے لئے انعام ہوگا اگر ہم غالب آگئے قال نعم و انکم لمن المقربین فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگئے قالو یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں قال القو فلما القو سحر آئیون الناس و استرہبوہ وجاءو بسحر عظیم موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی لاتھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاتھیوں اور رسیوں کے سامپوں سے ڈرایا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا آسا ڈال جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے ازدہا بن کر ان سامپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گڑتے تھے بلاخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھارا تب وہ جادوگر وہی مغلوب ہو گئے اور زلیل خار ہو کر پیچھے ہٹائے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون پر رب پر فیرون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو بے شک یہ مکر ہے تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لوگے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے ضرور کار دوں گا پھر میں تم سب کو ضرور سوری پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں اور فیرون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہو ناظرین اکرام آپ نے 49 آیتوں کا ترجمہ سنا سرہ عراف سرہ نمبر سات میں آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 126 تک اس کا خوشخلاصہ یوں ہے کہ شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے ان کے سرداروں کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے شعب علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو ڈرائیا دھمکایا کہ اگر تم ایمان کو نہیں چھوڑو گے ہمارے دین میں واپس نہیں آو گے ہمارے دھرم پر نہیں آو گے تو ہم تم لوگوں کو اپنے گاؤں سے نکال دیں گے ان لوگوں نے دھمکی دی تو شعب علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم لوگ مدد چاہتے ہیں بل آخر یہ ہوا قوم کے سرداروں نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے آیا اور تیس چیک کے ذریعے وہ لوگ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے افسوس ہے ان لوگوں پر جن کے لئے ہلاکت ہے اور بربادی ہے پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے آئیں اور اگر لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ خوشحالی ڈالتا ہے اس کے اچھے دن چلے آتے ہیں پھر وہ لوگ تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں گھمن کرتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیتا ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ایمان کی برکت کیا ہے ایمان کا فائدہ کیا ہے ایمان کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی بارش نازل کرتا ہے اور زمین سے اگاتا ہے یعنی کھیتیاں اگاتا ہے اور کھیتی کے ذریعے سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ کفر پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پکڑ کرنے والا ہے پھر اس کے بعد لمبا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اس کے بعد فرعون کا بھی تذکرہ ہے اس کے بعد جادوگروں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حقیقت جب واضح ہو گئی تو جادوگر سجدے میں گر پڑے تو حقیقت آ جانے کے بعد سمجھ میں آ جانے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد لوگ قبول کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جادوگروں نے قبول کر لیا وہی جادوگر تھے فرعون سے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا انام ملے گا فرعون نے جادوگروں سے یہ کہا کہ تم اگر جیت جاؤ گے تو تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے تمہیں انام بھی ملے گا لیکن جب ان لوگوں پر حق واضح ہو گیا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے پہلے یہ لوگ لالچ میں آ گئے تھے کہ جی کچھ فائدہ حاصل ہوگا لیکن جب ایمان حاصل ہو گیا یہ سب سے بڑی دولت ہے اس لئے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے اس کو بچا کر کے رکھئے اور ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین ناظرین اکرام اب مختصر سی تفسیر ہو جائے آیت نمبر اٹھاسی نواسی بغور کیجئے سورہ آراف سورہ نمبر سات میں آیت نمبر پچاسی سے آیت نمبر تیرانوے تک نو آیتوں میں شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے آٹھویں پارے میں تین آیتیں گزر چکی ہے پھر بقیہ جو آیتیں ہیں نوے پارے کے شروع میں ہیں تو نوے پارہ الحمدللہ آج شروع ہو گیا اسی کے اندر تذکرہ ہے شعب علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے مالدار لوگوں کا تذکرہ ہوا اور یہ تکبر کرنے والے تھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مالدار لوگ اور سردار لوگ انکار کرتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے بات ماننے والے اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں پھر بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار لوگ ایمان لے آتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا آیت نمبر نبے اور تیرانوے کے اندر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا تین طرح کی آیتیں آئی ہیں جیسے سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک آنوے فاخذت ہم الرجفت فاسبہو فی داریہم جاثمین تو ان لوگوں کو زلزلے نے بھونچال نے پکڑ لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں آودھے مو پڑے رہ گئے اس کے بعد سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چورانوے واخذت اللذین ازلم السیحة فاسبہو فی دیاریہم جاثمین اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے چیخ نے پکڑ لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے آودھے مو پڑے کے پڑے رہ گئے تو یہ زلزلے کا تذکر آیا پھر اسی طریقے سے چیخ کا تذکر آیا سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس کے اندر ہے آیت نمبر ایک سو نواسی فَقَذَّبُهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّهِ ان لوگوں نے جھٹلایا تو سائبان کے عذاب نے آپ پکڑا وہ دردناک عذاب ہے بے شک وہ سخت عذاب تھا تو پتا یہ چلا کہ شعب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نے برباد کیا تین طریقے سے برباد کیا زلزلہ آیا تیز چیخ آئی پھر اسی طرح بادل سایا بن کر آیا اور اللہ تعالی نے اس طریقے سے تینوں طریقے سے ان لوگوں کو برباد کر دیا شعب علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا خرابی تھی خرابی یہی تھی نا کہ وہ لوگ ناب طول میں کمی کرتے تھے اس لئے میرے بھائیوں ناظرین اکرام جو بھی ناب طول میں کمی کرے گا اللہ تعالی اس کو پکڑ لے گا شعب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا تو کیا اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے گا بلکل نہیں چھوڑے گا اس لئے ڈر کے رہیے ناب طول میں کمی مت کیجئے جو بھی ناب طول میں کمی کرے گا اس کا بڑا نقصان ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجروں کی جماعت یہ پانچ گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر ہو تو اس کی سزا مل کے رہے گی ایک کیا ہے جہاں کھل مکھلہ برائی ہونے لگے تو اللہ تعالی وہاں تاؤن کی بیماری اور وہ بیماری بھیج دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی پھر اسی طرح آگے کہا گیا اور جہاں ناب طول میں لوگ کمی کریں گے وہاں کیا ہوگا تین سزا مل کے رہے گی اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا اس لئے ناب طول میں کمی مت کیجئے آج کل لوگ کس طریقے سے بے عقوب بناتے ہیں ناب طول میں کمی کر رہے ہیں کم ناپ رہے ہیں وہ لوگ بے عقوب بنا رہے ہیں لوگوں کو کم دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بڑا فائدہ ہے جی نہیں جو بھی دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب العیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو دو جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لئے رکی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا آگے دیکھتے ہیں ایمان کا فائدہ کتنا ہے اور اگر گاں والے ایمان لے آتے تو فائدہ ہوتا آسمان سے بھی فائدہ زمین سے بھی فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوموں کا تذکرہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے آئیں لیکن جب نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ خوشحال کر دیتا ہے پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے یہ تذکرہ ہوا تو ایمان لانے کا فائدہ اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی برکتیں ملتی ہیں اور اگر لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بتاہ ہوئے طریقے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے مومن کے بارے میں مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے مومن آدمی ہمیشہ صحیح حالت میں رہتا ہے وہ افسوس نہیں کرتا اب غور کر لیں صحیح مسلم کتاب الزہد صحیح رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزماتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس لئے ہمیشہ شکر والی زندگی اختیار کیجئے ہمیشہ صبر والی زندگی اختیار کیجئے مومن تو وہ ہے جو اس بات پر صبر کرتا ہے کہ آئندہ بھی نقصان ہونے والا ہے تو وہ پہلے ہی سے تیار رہتا ہے شکو شکایت نہیں کرتا آج ہم سے شکر بھی نہیں ہو پا رہا ہے آج ہم سے صبر بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے شکر کیجئے صبر کیجئے یہ زندگی سب سے اچھی والی زندگی ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں کا تذکرہ کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے گاؤں کو برباد کر دیا تو یہ نشانی ہیں لوگوں کے لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیدھے راستہ کی طرف چلے آئے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اس کے بعد ایک لمبا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے فیرعون کا شروع ہو رہا ہے جادوگر کا شروع ہو رہا ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شروع ہو رہا ہے اب موسیٰ علیہ السلام جو فیرعون کے پاس نشانی لے کر آئے تو کیا ہوا آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 171 تک 69 یعنی ایک کم ستر آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام فیرعون قوم یہود کا تذکرہ ہے تو نشانی لے کر آئے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لوگوں سے غور کرو دیکھو جھٹانے والوں کا انجام کیا ہوا پھر اسی طرح جھگڑنے والوں کا انجام کیا ہوا فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 126 کے درمیان فیرعون کے پاس جب جادوگر آئے تو کہا وَجَأَ السَّهْرَةُ فِرَعَونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَعَجْرًا إِنْكُنَّا نَحْلُ غَالِبِينَ کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا بدلہ ملے گا مال تو ملے گا ہی تم لوگ مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاتھی دی اور ید بائزہ دیا ان لوگوں نے اپنے کرتب دکھائے تمام کرتب سامنے نظر آئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو از دہا ساب بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی دی کہ اپنا ہاتھ اگر وہ بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ سفید ہو جاتا جب دیکھا جادوگروں نے کہ ارے یہ تو جادوگری نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے تو سب سجدے میں گر گئے اور ایمان قبول کر لیا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لیا ہے تو فیرون نے دھمکی دی اب دیکھئے جب ایمان لیا ہے تو دھمکی سے بھی وہ لوگ نہیں ڈرے فیرون کے سامنے وہ لوگ ڈٹے رہے اور کہتے رہے کہ تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو کیا چیز کا بدلہ لے رہے ہو کیوں لے رہے ہو تم اس لئے بدلہ لے رہے ہو انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایک رب پر ایمان لے آئے اب ان لوگوں نے اپنے رب سے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں صبر دے دے اس لئے میرے بھائیوں اللہ تعالی سے صبر مانگئے اور یہ کہیے کہ اللہ مرتے دم تک اسلام کی حالت پر مار اے اللہ تو جب وفات دے تو اسلام پر وفات دے جادوگروں نے بھی یہی کہا اے اللہ تو ہمیں اسلام کی حالت پر مار اور جب تو موت دے وفات دے تو اسلام کی حالت پر وفات دے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اسلام پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم مہین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی